آپ لوگوں نے اس سریز کے پچھلے پارٹ کے اندر دیکھا ہوگا کہ ہم لوگوں نے کتنی معنی سے اپنے کروکوڈائل کو یہاں پر بنائے تھا جو کہ دیکھنے میں بھی کافی زیادہ خطرناک ہے مگر رائے گائز ہم لوگ پھر بھی ہار گئے اور ہم لوگوں کو ہرائے تھا اس والے کمانڈر نے جو کہ دیکھنے میں تو بہت ہی کیوٹ سا لگ رہے ہیں مگر رائے گائز بلیو می اس کے پاس پاورز بہت ہی زیادہ ہیں اگر تو ہم لوگوں نے اس والے کمانڈر کو یہاں پر مار دیا اور اس کی باقی کی آرمی کو بھی اگر ہم لوگوں نے مار دیا تو یہاں گائز یہ ریپٹائلز کی ملیٹری کا بوس ہمارے ساتھ جائے گا ہمارے گوڈزلا کیسل کے اندر اور پھر یہ سارے کے سارے گوڈزلا اس کو بہت ہی ایزیلی مار دے گا ارے یا حامد ہے مگر اس کے پاس پاورز کتنی ہے سنچین یار مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اس کے پاس پاورز کتنی ہے مگر ہم لوگ اس کی کمانڈر کو دیکھ کے آئیڈیا لگا سکتے ہیں اگر اس کی کمانڈر اتنا زیادہ سٹرونگ ہے تو یہاں سنچین تو سوچ سکتا ہوگا کہ اس والی ملیٹری کا بوس کتنا زیادہ خطاناک ہوگا آپ لوگ دیکھ رہے کہ سائز میں بھی کافی زیادہ بڑا ہے مگر ہم لوگ کا یونٹ بھی کسی سے کم نہیں ہے لاس ویڈیو کا اندرہ تو ہم لوگ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں تھا تو ہم لوگ اس کو صحیح سے اپگریٹ نہیں کر پائے تھے مگر ہاں گائز آج ہم لوگ اس کے کمانڈر کو مار کے اس والے بوس کو لے کے جائیں گے اپنے کیسل کے اندر اور اس کو دیکھ کے مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ یہ میکا گورزلا کو مار پائے گا مگر ہاں گائز یہ بول رہا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں اور یہ اکیلا نہیں آئے گا اس کے ساتھ یہاں گائز اس کی سارے سارے ملیٹری آئے گی اور بلیو میرے گائز اس کی ملیٹری بھی کسی سے کم نہیں ہے یہ سائبر اور کروکوڈائز سائبر اور ڈرائگن سے زیادہ خطاناک ہوتا ہے آپ لوگوں نے سکوڈ ڈرائگن والی سریز کے اندر دیکھا ہوگا کہ ہم لوگوں نے کتنی مشکل سے سائبر اور ڈرائگنز کو مارا تھا اور آئے گائز یہ تو سائبر اور کروکوڈائز ہیں جو کہ بہت زیادہ خطاناک ہیں ان والے ننے منے یونٹس کی تو ہم لوگ کو زیادہ دقت ہوگی نہیں کیونکہ آئے گائز آج میرے پاس بہت زیادہ خطاناک یونٹس بھی ہیں ساتھ میرے پاس بہت زیادہ خطاناک یہ والا کروکوڈائل بھی ہے اور آئے گائز میرے پاس ملیٹری بھی ہے تو آج تو اس وقت کمانڈر کا یہاں پر بچنے کا کوئی بھی چانس مجھے دور دور تک نظر نہیں آتا اور ہم لوگوں نے بہت زیادہ کوشش کی تھی اس کو مارنے کی مگر آئے گا مگر مچ کوئی اورڈنری مگر مچ نہیں ہے یار ہاں یا چوب تو صحیح بول رہا ہے مگر آئے چوب لگتا ہے کہ تجھ ابھی تک میری آرمی کا پتہ نہیں ہے ہاں میٹی تم دوبارہ سے یہاں پر آگئے ہو لگتا ہے کہ آج تم جیت کہی جاؤ گے چوب یار تو نے دیکھا کہ ریپٹائل کے باس کو بھی پتہ چل گیا کہ ہم لوگ آج یہاں پر جیت کہی جائیں گے ویسے یار گائز مجھے ایک کنفیوجن ہو رہی ہے جب میں نے پہلے ریپٹائل کی ملیٹری کے باس سے بات کی تھی تو یار گائز وہ مجھے تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگ رہا تھا کیونکہ اس کی اوپر پلازما کینن بھی تھے مگر یار گائز یہ مجھے بول ہے کہ یہ ریپٹائلز ملیٹری کا باس ہے آرے یا حامدہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ دال میں کچھ کال ہے سنچین یار مجھے بھی یہی لگ رہا ہے مگر کوئی بات نہیں یہ بھی ہم لوگ کو جلدی پتہ چل جائے گا تو ریپٹائلز ملیٹری کے باس تم ابھی یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ ابھی میں نے تمہارے کمانڈر کو ڈیفیٹ کرنا ہے اور آج تمہیں تمہارے کمانڈر کو یہاں پہ پکا ڈیفیٹ کروں گا اور اس کے بعد تم نے ہم لوگ سے پرامس کیا تھا کہ تم ہمارے کیسے کے اندر جا کے سارے کے سارے گوڈزلا کو مار کے ہمارے کیسے ہم لوگ کو واپس دلوا دو گئے حامدہ تم نے صحیح کا ہے اور تم نے یہاں پہ آکے بہت ہی اچھا فیصلہ کی ہے ارے یا حامدہ مگر یہ ہم لوگ کی ہیلپ کیوں کرے گا مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا یار نہیں نہیں یا چاپ یہ ہم لوگ کی پکا ہیلپ کرے گا بس ایک دفعہ ہم لوگ کو اس کی کمانڈر کو مارنا ہے ارے یا حامدہ ہم لوگ کو سارے کے سارے یونٹس دھوکہ دے دیتے ہیں کہیں ایسا نہ ہوگا یہ بھی ہم لوگ کو دھوکہ دے دیں نہیں یا سنچن یہ لوگ ہم لوگ کو دھوکہ نہیں دیں گے مگر یا سنچن سچ بتاؤں تو ہم لوگ کچھ کہے بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ لوگوں نے گوڑت میں ہماری سیریز کے اندر دیکھا تھا کہ ہم لوگوں نے کینگ کی دورا سے ہیلپ مانگی تھی مگر کینگ کی دورا نے اپنے میکا کینگ کی دورا کو ہمارے کیسر کے اندر بھیج دیا تھا اور میکا کینگ کی دورا کو گوڑت میں نے مار دیا تھا اور اس کے بعد کینگ کی دورا کے باس نے الٹا ہمارے کیسر کے اوپر قبضہ کر لیا مگر کوئی بات نہیں ہے یہ لوگ ایسا نہیں کریں گے ہم لوگ کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے تو یاگر جلدی سے بھی مجھے اس والے کمانڈر کو مارنا ہوگا تو میں کام کرتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے یہاں پہ لگانے ہوں گے یہ والے جیٹ انجنز جو کہ ہم لوگ یہ کروکوڈائل کو اوپر اٹھائیں گے کیونکہ یاگر اس کا سائز بہت ہی زیادہ بڑا ہے لاس ویڈیو کے اندر یہ مر گیا تھا مگر یاگر ابھی ایسا ہوگا نہیں کیونکہ ابھی ہم لوگ اس کے اوپر اور بھی زیادہ ویپنز لگائیں گے تو سب سے پہلے تو ہم لوگ یہاں پہ سارے کے سارے فلیم فروز کو ریمووو کرنے والے ہیں کیونکہ یاگر یہ والے فلیم فروز کسی کام کے نہیں ہیں ان کے پاس نائی زیادہ پاورز ہیں اور نائی ان کی رینج زیادہ ہوتی ہے تو یاگر ان کو ریمووو کر کے ہم لوگ یہاں پہ لگیں گے پلازما کینن کو کیونکہ یاگر پلازما کینن کی رینج بھی زیادہ ہوتی ہے اور پلازما کینن کا ڈیمیج بھی زیادہ ہوتا ہے ایک دفعہ بس یہ آگیا ہے جیوانا کمانڈر مر گیا نا پھر ہم لوگ کے سارے کے ساتھ راستے یہاں پہ کلیر ہو جائیں گے ہم لوگ کا کیسل بھی ہم لوگ کے پاس واپس آ جائے گا آرے آنا میں تو آپ کو پہلے بتا رہا ہوں یہ مجھے صحیح نہیں لگ رہا ہم لوگ لگتا ہے کہ یہ ہم لوگ کو دھوکہ دیں گے چاپیا ان لوگ کے اوپر ٹرس کرنے کے لیے ہم لوگ کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں ہے تو پلیز ایسا مت بول مجھے بس اس وقت ایک کمانڈر کو مارنا چاپ ایک دفعہ بس یہ والا کمانڈر مر گیا نا پھر سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا تو یہاں پہ پلازمہ کینن تو یہاں پہ لگ چکے ہیں مگر جو یہاں پہ یہ بیچ میں فلیم تھوڑ لگا ہوئے نا اس کی جگہ میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ ہم لوگ اپنا گولڈرن کا لگا پلازمہ کینن لگا دیں ابھی آرے گائز یہ پہلے سے زیادہ اوپی ہو گیا ہے اور میزائل لانچرز نے بھی آر گائز یہاں پہ زیادہ اوپی کام تو نہیں کیا تھا مگر ریکائز ہم لوگوں نے بہت زیادہ مینہ سے ان لوگ کو لگایا تھا تو ہم لوگ یہ والے میزائل لانچرز تو یہاں سے ریمووو نہیں کریں گے مگر ریکائز ابھی پہ ہم لوگ کے پاس ان لوگ کی خوپڑیاں پڑی بھی ہیں تو میں کام کرتا ہوں ان کی خوپڑیوں کو پر لگا دیں تو بڑے واضح راکر لانچرز ارے یا حامیدہ ان لوگ کی خوپڑی تو نیچے گر جائے گی نہیں یا سنچن نیچے نہیں گرے گی کیونکہ میں نے نیچے یہاں پہ جیٹ انجنز کو بھی لگا دیا ہے ارے یا میں تو بہت لوگ اس کے اوپر ونگز کو لگاتے ہیں چوپ یار ونگز ہم لوگ کہاں پہ لگائیں گے تو دیکھ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے کتنے زیادہ میزائل لانچرز اور ہارپون کو یہاں پہ لگایا ہے تو یا چوپ ونگز کی تو یہاں پہ ہم لوگ کے پاس جگہ ہے ہی نہیں مگر ہم لوگوں نے یہاں پہ راکر لانچرز کو لگا دیا ہے سنچن اور چوپ تم لوگ کے پاس کوئی اور پلین ہے کیا ارے یا حامیدہ میں تو بولتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں پہ ٹینٹیکلز کو بھی لگا دیتے ہیں سنچن یا ٹینٹیکلز کا زیادہ کام تو نہیں ہوگا چوپ تیرے پاس کونسا پلین ہے ارے یا میں تو بہت لوگ یہاں پہ گھنڈے کا مو لگاتے ہیں ارے یا چوپ گھنڈے کے مو سے کیا ہوگا مجھے تو تیرا پلین بھی اوپی نہیں لگ رہا اور مجھے سنچن کا پلین تھوڑا سا اوپی لگ رہا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ ٹینٹیکلز کو بھی لگا دیتے ہیں ہم لوگ کے اس والے یونٹ کو جیتنا ہی پڑے گا ارے یا حامیدہ ہم لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ اپگیٹ کر دیا حامیدہ ابھی تو یہ ہم لوگ کو جتوا دے گا سنچن یا لگتا تو مجھے بھی یہ کہ یہ ہم لوگ کو جتوا دے گا مگر یا سنچن اگر تو اس نے ہم لوگ کو نہیں جتوا ہے نا تو ہم لوگ کا سارا کا سارا پلین یا سنچن یہاں پہ چوپڑ ہو جائے گا ارے یا حامیدہ آپ ٹینچنگو لے رہے ہو حامیدہ میرے پاس ایک بہت ہی زیادہ خطرناک یونٹ ہے سنچن یا خطرناک یونٹ کو ہم لوگ بعد میں ٹرائے کریں گے ابھی یہاں پہ ٹائم آج چکے اپنے اس والے کو ٹرائے کرنے گا آئی ہوپ کہ یہ ہوا میں بھی اڑے گا بیٹل یہاں پہ شرا ہو چکا ہے دیکھتے کہ ہم لوگ کا ٹرکوڈیل یہاں پہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے گا یہاں کتنا زیادہ اوپی فائٹ کر رہا تھا مگر یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ایک میزائل لانچر پھینکتا ہے یہ والا کمانڈر اور ہم لوگ کا اتنا بڑا یونٹ یار کائز یہاں پہ مر جاتا ہے یہ تو پتہ نہیں کیا ہی ہو رہا ہے ہم لوگ کے ساتھ ارہا میں مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگ کو اس کو اور بھی زیادہ اپگریٹ کرنا ہوگا چاپ یا میرے پاس یہاں پہ کچھ اور یونٹس ہیں میں اپنے دوسرے یونٹس کو یہاں پہ ٹرائے کرتا ہوں تو پلیز اس والے یونٹ کو اپگریٹ کر کے یہاں پہ لے آ اچھا ٹھیک ہے ہم لوگ اس کو ایسا اپگریٹ کروں گا کہ آپ دیکھ کے خوش ہو جاؤ گا ہاں یا چاپ تو اس کو اچھے سے اپگریٹ کرے تب تک میں یہاں پہ اپنے یونٹس کو ٹرائے کرتا ہوں کیونکہ چاپ آج تو ہم لوگ نے اس کو مار کے یہاں سے جانا ہے تو یا گائز فائنجلی میرا سب سے زیادہ خطا ناک یونٹ یہاں پہ آ چکے ارے یا حامدیا مگر یہ تو مگرمچ ہے سنچین یا یہ مگرمچ بھی ہے ساتھ میں یہ انسان بھی ہے ساتھ میں یہ گوریلا بھی ہے اور اگر ساتھ میں یہ گورزلا بھی ہے ارے ہم یہ تو سارے کے سارے یونٹ کا کومبو لے کر آگے یار ہانے یا چاپ یہ سارے کے سارے یونٹس کا کومبو ہے اور اس کا نام ہے کروکوڈائل ہیومن اس کے پاس یہاں چاپ کافی زیادہ پاورز ہوتی ہیں ارے یا حامدہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جنگل سے آئے ہیں سنچین یا اس وائے یونٹ کا اپنا فورسٹ ہے اور ابھی میں اس کو یہاں پہ لے کر آج چکا ہوا ان والے کروکوڈائل کو مارنے کے لیے اور سنچین مجھے پکا پتا ہے کہ یہ سارے کی سارے آرمی کو یہاں پہ مار دے گا کیونکہ آئے گائز آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ اس کے ہاتھ پہ اس کی ملیٹری کا بینڈ بھی ہے ارے ہم نے کس جنگلی کو اٹھا کے لے کر آگے یار چاپ یا جنگل میں رہتا ہے تو جنگلی ہوگا نا یہ والے کروکوڈائل بھی تو کس سے کم نہیں ہے ہم لوگ یا چاپ ابھی یہاں پہ جیتنے کے لیے آئے ہیں تو بلکل بھی چنٹا مات کا چاپ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کا یہ والا جنگل ہم لوگ کو پکا جتوا دے گا ارے آیا دیکھنے میں تو واقعی میں بہت زیادہ بھیانک لگ رہا ہے ہاں نے یا چاپ تو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کتنے زیادہ خطاناک بلیٹس لگے ہوئے ہیں اور رہے گائز یہ مو سے بھی کاٹتا ہے ساس پہ یہ اپنے ہاتھوں سے بھی لڑتا ہے اور رہے گائز اس کے پاس جو یہ والا ویپن ہے نا اس کے اندر بہت زیادہ پاورز ہوتی ہیں مگر اس کو زیادہ سٹرانگ بنانے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ لگانے والے دو پلازما کینن کو ایک پلازما کینن کو ہم لگاتے ہیں یہاں پر اور رہے گائز دوسرے پلازما کینن کو ہم لوگ لگائیں گے یہاں پر اور رہے گائز ابھی آپ لوگ دیکھ رہے گا یہ پہلے سے بھی زیادہ خطاناک ہو چکے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگ کو یہاں پر پکا جتوا دے گا یہ تم کس کو لے کر آگئے ہو یہ تو ہمارا دشمن ہے ہاں مجھے پتا ہے کہ یہ تم لوگ کا دشمن ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تمہیں اس کو دیکھ کے بہت زیادہ ڈر لگ رہے ہیں اس نے ہماری ملیٹری کے اوپر دو سال پہلے اٹیک کر لیا تھا تب تو ہم لوگ ہار گئے تھے مگر ابھی میں پہلے سے زیادہ سٹرانگ ہو چکا ہوں اچھا وہاں تم اس کو یہاں پر لے کر آگئے ہو اس کو مارنے میں تو بہت زیادہ مزا آئے گا اور جب میرا بوس اس کو مراوا دیکھے گا تو وہ اور بھی زیادہ خوش ہوگا کیونکہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ کوشش کی تو اس کو ڈھونڈے گی مگر یہ ہم لوگ کو نہیں ملا تھا ہاں یہ تم لوگ کو نہیں ملا تھا مگر میں نے اس کو ڈھونڈ لیا اور مجھے پتا ہے کہ یہ بھی تمہاری سارے کے سارے آرمی کو وہ ایک سیکنڈ سے پہلے پہلے مارنے والا ہے تو ریکیز آپ لوگ کو نے سنا کہ ہمارے اس وقت ایک لوگ کو ڈیل ہومن نے انگیل کیسل کو پر بھی اٹریک کیا تھا اور ریکیز یہ تب تو جیت گیا تھا مگر دو سال ہو چکے ہیں اس بات کو ابھی تو ریکیز جیوالی آرمی بھی کافی زیادہ خطرناک ہو چکی ہے مگر ریکیز ہمارا جیوالا کو ڈیل ہومن بھی کسی سے کم نہیں ہے جلدی سے ہم لوگ اپنے اس وقت یونٹ کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو ریکیز بیٹلی آرمی پر شروع ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ رہے کہ چھوٹے موڑے یونٹ تو یہاں پر ایک سیکنڈ کے اندھا مرتے جا رہے ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے کہ ہاتھ تو اسے مار رہا ہے پرازمائے کینر بھی بہت زیادہ اوپی کام کر رہے ہیں مگر ریکیز ان لوگ کو کمانڈر یہاں پر آ چکا ہے ہم لوگ کا یونٹ یہاں پر چھوٹے موڑے کلوکوڈائل اس کو مار رہا تھا مگر یا کہ اس وقت کمانڈر نے اس کو مار دیا ارے آپ کا جنگلی تو یہاں پر مر گیا اس کو لے جاؤ یہاں تھا جو پیار پتہ نہیں کیسے یہ مر گیا مگر تو نے ہمارے کلوکوڈائل کو اپگریٹ کیا ہے کیا آیا میں تو بہت زیادہ کوشش کر رہا ہوں اس کو اپگریٹ کرنے کیا جیسے کمپیٹ ہوگا میں اس کو یہاں پر لے کر آ جاؤں گا ارے یا حامدہ اس کا نام ہے گروڈن سنچن یار گروڈن تو ٹھیک ہے مگر یہ تو یہاں پر آگ پھینک رہا ہے ارے یا حامدہ یہ سارا کے سارا آگ سے بنا ہوئے ہاں یا سنچن اس کے اندر تو مجھے آگ ندر آ رہی ہے مگر یا سنچن یہ تو باہر بھی آگ پھینک رہا ہے ارے یا حامدہ آپ نے ایسا جنگلٹ کبھی نہیں دیکھا ہوگا سنچن یار واقعی میں میں نے ایسا جنگلٹ کبھی بھی نہیں دیکھا مگر زمین کے اندر سے یار کیس جیوانا جنوٹ آگ نکال رہا ہے اتنا زیادہ خطرنا جنوٹ ہے یار کیس میں نے کبھی نہیں دیکھا پہلے آپ لوگ دیکھ لوگ اس کی آگ یہاں پہ بھی پھیل رہی ہے اور یہاں پہ بھی اس کی آگ ہے پتہ نہیں ہے یار کیس اس کے پاس کتنی زیادہ پاورد ہوں گی دکھنے میں بھی بہت زیادہ بھیانک ہے ایرے ہانے رہا ہامیتے آپ اس کو لاوہ ٹی ریکس بھی بول سکتے ہو ہاں یا سنچن لاوہ ٹی ریکس تو یہ مجھے واقعی میں لگ رہا ہے مگر یہ ایک جگہ پہ کھڑا کیوں نہیں ہو رہا آرہا مجھے تو یہ بیمار لگ رہا ہے ایک جگہ پہ کھڑا نہیں ہو پر آٹر کوڈ ڈال کو کیسے مارے گا چاپ یا مجھے تو یہ کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ چیز لگ رہی ہے تو دیکھ رہا کہ یہاں پہ آگ بھی نکل رہی ہے چاپ آرہا یہ بات تو مجھے بھی سمجھ نہیں آرہی آرہا چاپ یہاں پہ کوئی یونٹ بھی نہیں ہے زمین کے اندر سے آگ نکال رہا ہے یا سنچن جیوالا تیرے یونٹ تو واقعی میں مجھے کچھ زیادہ ہی خطاناک لگ رہا ہے اور پتہ نہیں آیا کہ یہاں پہ جیت پہ آئے گا کے نہیں آرہا حامدہ یہ میرا یونٹ ہے اور یا سنچن تیرے یونٹ سب تو سٹرونگ نہیں ہوتے تھوڑے تھوڑے یونٹ تیرے بھی سٹرونگ ہوتے ہیں مگر یا سنچن یہ والا تیرے یونٹ تو واقعی میں مجھے بہت زیادہ اوپی لگ رہا ہے اور اس کے ہاتھ تو مجھے آئرن مین کی طرح کے لگ رہے ہیں مگر یا سنچن اب پتہ نہیں اس کے پاس پاورز کتی ہوگی ہم لوگ بیٹا کو سٹارٹ رہے دیکھتے ہیں آرہا میں تو بہت لوگ پہلے ہم لوگ اس کا مو سیدھا کریں گے پھر بیٹا کو سٹارٹ کریں گے آرہا چاپ اس کے مو کو سیدھا کرنا ہوگا نہیں تو کروکوڈیل اس کو پیچھے سے اٹیک کر لیں گے اور ریکائز یہ یہاں پہ مر جائے گا اب پتہ نہیں یہ کب سیدھا ہوگا آرہا سنچن یہ تمہارے یونٹ اس کو بولو کہ کروکوڈیل وہاں پر ہے یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے آرہا چاپ یہ کسی کی بھی بات نہیں سنتا کیونکہ آرہا چاپ اس کو بہت زیادہ گسہ آتا ہے ویسے آرہا سنچن تکو زیادہ گسے والا یونٹ یہاں پہ لے کر آگیا ہے ہم لوگوں نے جلدی سے اس والے کمانڈر کو مارنا ہے سنچن نہیں تو گوڑ سے ہمارے سارے کے سارے کیسا کا نقشہ بدل دیں گے آرہا حامید ہے یہ تو بیسا بھی سیدھا ہونے لگا ہے ہاں یا سنچن لگتا تو مجھے بھی یہی ہے مگر سنچن میں نے یہاں پہ ایک چیز دیکھی تھی آرہا حامید ہے آپ نے کیا دیکھا سنچن میں نے دیکھا کہ یہاں پہ یوں کر کے ایک فلیم نکلی تھی آرہا حامید ہے وہ ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے ابھی اس کا مجھے سیدھا ہو چکے ہیں تو اگر جلدی سے ہم لوگ بیٹ اٹک کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ دوبارہ اپنا موں گمالے مگر آگا یہ آپ لوگ دیکھ رہے کہ زمین سے آگ نکال رہے ہیں آرہا حامید ہے میں نے آپ کو بہتا ہے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک یونٹ ہے اپوئے اور گائز یہ تو سارے کے سارے یونٹس کو آگ میں جلا رہا ہے اتنا زیادہ خطرناک یونٹ یہاں سنچن میں نے کبھی نہیں دیکھا آرہا حامید ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے حامید ہے یہ سارے کے سارے آرمی کو ایک سیکر میں مار دے گا سینچن سارے کے سارے آرمی کو اٹھا پٹا کر رہا ہے اتنا زیادہ خطر اگنا سنچن کہاں سے دے کر آگیا ہے prejud�� ہامید ہے یہ میرا لaval ٹ کئر ایکس ہے اور یا حامید ہے یہ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا سنچن یا دیکھتے ہیں کہ اس والے کمانڈر کو مار پاتا ہے کہ نہیں اپنے اندر سے یہ بہت زیادہ آگ نکال رہا ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پر کروکوڈائل کو نیچے پھینگنے کی کوشش کر رہا ہے لگتا ہے کہ یہ مر گیا مگر نہیں ہے کہ کروکوڈائل ابھی تک زندہ ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کروکوڈائل کو نیچے پھینگ دے گا ارے ہمیں واقعے میں بہت زیادہ خطلہ unit ہے سنچن کا یار مگر یا چاپ یہ والا کمانڈر بھی کسی سے کم نہیں ہے تو دیکھ رہے گا ابھی تک یہ فائٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ دکھت ہو رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ سنچن کا unit یہاں پر جیت جائے گا ارے ہامید ہے میرا unit ہے یہاں پر ہار گیا سنچن یار اس نے اتنی زیادہ تبھائی بچائی یہاں پر ابھی تک یہاں پر لاوہ نکل رہے ہیں اتنے زیادہ خطلہ نکھ و یونیک unit یار میں نے کبھی نہیں دیکھا مگر جیوالا کروکوڈل پھر بھی بچ گیا ارے ہاں سنچن کا unit تو واقعی میں بہت زیادہ خطلہ نکھ تھا مگر ہاں جیوالا کروکوڈل بھی کسی سے کم نہیں ہے چاپ یار تو دیکھ رہا ہے کہ ہر طرف یہاں پر آگ نکل رہی ہے ارے ہامید ہے سارا کے سارا آگ کا بنا ہے ہامید ہے تھوڑی دیر پر دوبارہ زندہ ہو جائے گا سنچن یار واقعی میں بہت زیادہ خطلہ نکھ انٹ ہے ارہا اس کو فیٹ سے دیکھو میں نے بہت زیادہ خطلہ نکھ اپریٹ کیا ایک سیکنڈ یار چاپ یہ کیا لکھ دیا تو نے اس کے اوپر ارہا سی فور چاپ ایچ فور ہامید اور ایس فور سنچن لکھ دیا واہ یار چاپ یہ تو بہت زیادہ بڑیا لگ رہے مگر یار چاپ ہم لوگ کو یہاں پر ڈیکوریشن نہیں چاہیے اور یہ میں کیا دیکھ رہو یار چاپ اتنے زیادہ پلازمہ کرنا لگا دیے ارہا ابھی تو ہم لوگ کو پکا جیت رہا پڑے گا ہم نے بہت زیادہ میند سے اپگیٹ کیا ہاں یار چاپ میند تو تیری مجھے یہاں پر نظر آ رہی ہے اور تُو نے یہاں پر ہم لوگ کا نام لکھنے میں بہت زیادہ میند کی ہے تو یہ چاپ کی اس والے میند کیلئے ایک لائک تو بنتا ہے ارہا ابھی میں نے بہت زیادہ میند سے یہاں پر چاپ مگر یہ جیتتا ہو جائے گا ارہا ابھی پکا جیتے گا سارے کے سارے کو ایک سیکنڈ نہ مارے گا ٹھیک ہے چاپ ہم لوگ اس کو یہاں پر ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں تو انہیں اور کیا اپگیٹ کیا ہے ارہا ابھی میں نے بہت زیادہ اپگیٹ کیا ہم نے آپ کو بتاؤں گا نہیں بس ہم نے پکا جیتے گا چاپ یار اگر یہ ہار گیا تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے ارہا ابھی اگر یہ ہار گیا تو پھر میں ہم نے بہت زیادہ خطرنک یار را آہا جہاں پر چاپ رہا ہوں گا چاپ تو بول count کہ میں انہیں اس کو بہت زیادہ تکی ہے اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ وانا چاپ یا پہ جیتے گا تو کمنٹ کر کے لیکنے لکھ دو چاپ اوپیں کیونکہ ای گھر کے سارے کے سارے چاپ نے اپگیٹ کی ہے ا axہگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ جی رپٹائز کے یہ ملٹری ہاں پہ جیتے گی تو کمنٹ کر کے لیکنے لکھ دو Liberator MHacie ارے یا حامدہ لگتا ہے کہ میری باری خوپڑی یہاں پہ جیتے گی سنچن یار یہاں پہ تیری خوپڑی بھی ہے میری خوپڑی بھی ہے اور چاپ کی بھی خوپڑی ہے مگر یا سنچن ہم لوگ نے خوپڑیوں کو نہیں دیکھنا ہم لوگ نے ان والے کروکوڈائز کو ماننا تو یار کائز بیٹر ہی اپسٹر ہو چکا ہے گیم تو یار کائز کو زیادہ ہی لیک کر رہا لگتا ہے کہ چاپ نے کو زیادہ ہی اپگریٹ کر دیا اس کو بہت زیادہ اپگریٹ کر دیا ابھی ہم لوگ پکا جیتے گا ہاں ویسے چاپ لگتا تو مجھے بھی یہی ہو رہا ہے کہ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کسی نہ زیادہ پلازما کہنے اپنے مو سے نکال رہا ہے ابھی تو ہم لوگ کو یہاں پہ جیتنا پڑے گا ارے یا حامدہ مجھے تو لگتا ہے کہ پلازما کہنے سے ہم لوگ کا یونٹ یہاں پہ پہ پھٹ جائے گا سنچن یار ہم لوگ کا یونٹ یہاں پہ نہیں پھٹے گا یہ والا کمانڈر کروکوڈیل یا سنچن ابھی یہاں پہ پھٹ جائے گا تو بس دیکھتا جائے ایک دفعہ اس کو کیج سے باہر آنے دے اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہے کہ ہم لوگ کا یونٹ یہاں پہ مر گیا آرہ بہت زیادہ محنت سے بنایا تو ہمیں لگتا ہے کہ ساری کی ساری محنت یہاں پہ زائے ہو گئی یا پیار واقعی میں ساری کی ساری محنت یہاں پہ زائے ہو چکی ہے اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہے جائے لگتا ہے کہ یہ والا کروکوڈیل یا پہ مر چکا ہے میں اس کی ہیلت دیکھتا ہوں تو یہ واقعی میں یہ والا کروکوڈیل تھی یہاں پہ مر گیا تو پھر ہم لوگ ہار کیوں گے آرہ بہت لگتا ہے کہ دوبارہ سے بیٹر کو سٹارٹ کرنا پڑے گا آرہ بہت لگتا ہے کہ دوبارہ سے بیٹر کو سٹارٹ کرنا پڑے گا ہاں ہاں چاپ یونٹ تو کافی زیادہ اپی ہے دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ جیت پاتے کے نہیں تو بیٹل یہاں پہ سٹا ہو چکا ہے گیم دوبارہ سے بہت زیادہ لیک کر رہا ہے اور پتہ نہیں ہے کہ چوب کے جیوالا یونٹ یہاں پہ جیت پائے گا کے نہیں مگر یہ میں کیا دیکھ رہا ہے یہ دوبارہ یہاں پہ ٹوٹ گیا اور اس دفعہ تو یہ جیوالا کمانڈر بھی نہیں مر پایا یہاں پر لگتا ہے کہ ہم لوگ کو بہت زیادہ اوپی یونٹس یہاں پہ لے کر آنے پڑیں گے تو دیکھا میں آپ سے ملتا ہوں سیریز کے نیس پاٹ کے اندھے ٹل دن ٹیک ایرے باب بائی